میدے کی تکالیف کی وجہ سے پیٹ کا پھولنا ہے گیس یا پیٹ کے پھولنے کی یا ڈکارے آنے کی کیا وجوہات ہیں وہ کونسی غزائیں ہیں یا کونسی ایسی آدات ہیں کہ جن کو اپنانے سے آپ اس مسئلے سے بچ سکتے ہیں یا کونسی عدویات ہیں جو اس مسئلے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں میدے میں جلن اور تکلیف کی وجہ میدے میں موجود موجود السر ہوتا ہے اور اس السر میں ایک خاص ذراسیم جسے ایچ پائلوری کہتے ہیں موجود ہو سکتا ہے جو اس السر یا زخم کو ٹھیک نہیں ہونے تھا اور مریض اپنی غزہ میں تبدیلیاں کرنے کے باوجود یا تضابیت کیلئے عدویات استعمال کرنے کے باوجود اس تکلیف سے نجات حاصل نہیں کر پاتا ہمارے یہاں جب بھی مریض پیٹ کی بیماریوں میں متعلق ہو کے قریبی معالج کے پاس جاتا ہے تو یہ معالج مختلف قسم کے ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں جن میں ایچ پائلوری انٹی باڈی ٹیسٹ سب سے زیادہ تجویز کیا جاتا ہے جو خون کے ذریعے ایچ پائلوری کا ٹیسٹ ہے خاص طور پر جنرل پریکٹس کرنے والے ڈاکٹرز بکمت پریکٹس کرنے والے حکیم ہومیوپیتی پریکٹس کرنے والے ہومیوپیتک ڈاکٹرز اور کویکس یا تو جانتے بوچھتے یا لائف بھی میں اس جراسیم کی تشخیص کے لیے اس انٹی باڈی یا خون کے ذریعے کیے جانے والے ٹیسٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں جو کم و بیش ہماری تمام عوام میں پوسٹیو آتا ہے اور اس ٹیسٹ کی بنیاد پہ مریضوں کو اس جراسیم کی عدویات فریسٹرائپ کی جاتی ہیں چونکہ اس جراسیم کے علاج میں دو انٹی بایوٹکس استعمال ہوتی ہیں اس لیے اس جراسیم کی وجہ سے ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ انٹی بایوٹک ریزسٹرنس پیدا ہو رہی ہے دنیا بھر میں یہ انٹی بایوٹی ایچ پائلوری ٹیسٹ ختم ہو جکے ہیں جبکہ ہمارے یہاں یہ ٹیسٹ ہر لیب آفر کرتی ہے جس کی در حقیقت کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے برقص اس ایچ پائلوری نامی جراسیم کی تشخیص کے لیے جو ٹیسٹ صحیح سنت جاتا ہے یا سٹینڈرڈ ہے وہ اس ٹیسٹ کا پخانے کے ذریعے کیا جانا ہے جسے ایچ پائلوری انٹیجن ٹیسٹ کہتے ہیں عام عوام کے سمجھنے کے لیے میں آسان زبان میں اس انٹیجن اور انٹی باڈی کے ٹیسٹ کے فرق کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا فرض کریں کہ انٹیجن سے مراد ہے جراسیم اور انٹی باڈی سے مراد ہے جراسیم سے لڑنے والی فوج تو یہ انٹی باڈی یا جراسیم سے لڑنے والی فوج کئی سالوں تک آپ کے جسم میں موجود رہ سکتی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جسم میں جراسیم موجود ہے یا آپ کے میدے میں تکلیف اس انٹی باڈی یا جراسیم سے لڑنے والی فوج کے باعث ہے یا آپ کو اس کے لیے عدویات کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے اب یہ یاد رکھیں کہ یہ انٹی باڈی ٹیسٹ خون کے ذریعے کیا جاتا ہے جس کے پوزیٹیو آنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے جبکہ انٹیجن ٹیسٹ پہانے یا واش روم کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اس کے ریزرڈز پہ محروسہ کیا جا سکتا ہے مگر ضروری یہ ہے کہ یہ مستند لیب سے کروایا جائے